نوستکار میں اکندن جبیار آپ دیکھ رہے ہیں یوپی بانگے اتر پیتے دنوں بھاری بجلی کٹوٹی کے بعد بجلی ویبھاگ نے کٹیابازوں کے خلاف آپریشن کٹیا شنو کیا بجلی ویبھاگ شہر شہر درون سے بجلی چوروں پر نظر رکھ رہا ہے لکنو کانپور بنارس میں کئی کٹیاباز درون کیامرے میں پکڑے بھی گئے ہیں بتا دیں کہ بجلی چوری کی گھٹناوں کو روکنے کے لیے یہ تمام قواعد کی جا رہی ہے ویبھاگ کے لیے ہمیشہ سے بجلی چوری روکنا بڑی چنوٹی رہا ہے دو آزار اٹھارہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اتر پردیش بجلی چوری کے ماملوں میں پہلے پائیدان پر ہے بجلی چوری کے سب سے زیادہ ماملے کانپور اور مطروں میں ملے ہیں تو خاص پینل کے ساتھ چرچہ کریں گے کہ آخر شہر شہر بجلی چوروں پر آپریشن کٹیا کس طرح گہر بڑ پا رہے جون سے جس طرح کس نظر بکھی جا رہی ہے وہ کس طرح سے گہر بڑ پا رہے لیکن سب سے پہلے آپ کو انکار دیں شہر شہر کٹیا بازوں کا قبضہ کٹیا بازوں کے خلاف بجلی ویبھاک کا بھیان ڈرونز سے بجلی چوروں پر نصر تو آپریشن کٹیا بجلی ویبھاک چلا رہا ہے حالانکہ بجلی ویبھاک ان دنوں سرکھیوں میں ہے کیونکہ سپلائی سے بہت زیادہ بڑ گئی ہے ستہ سار میگا وارٹ سے زیادہ کے ڈیمانڈ ہو گئی اس وجہ سے بجلی کٹوٹی بھی کرنے پڑ رہی کئی جگہوں پر لیکن بجلی چوروں پر بھی ساتھ میں ویبھاک جو ہے لگتار کا روائی کر آئے آپپریشن ڈرون بھی شروع کی آگیا ہے ڈرون کے ذریعے بجلی چوری کرنے والے لوگوں پر نصر رکھی جارہی ہے افدیش فرما جی ہمارے ساتھ پریشت کے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بنارس سے ہمارے سیوگی جیپال بھی جڑ رہے ہیں اور ہمارے سیوگی ویشال لگو بنشی بھی جڑ رہے ہیں دونوں سیوگیوں کا پہلے رکھ کر لیتے ہیں جیپال بتائیے کہ بنارس میں کس طرح کیس یہاں پر ابھیان چلا جارہا ہے کیونکہ بنارس کا بھی نام لیا جاتا ہے جہاں پر بجلی چوری بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی آپریشن ڈرون چل رہا ہے اور آئے دن لگا تار جب اوور لوڈ ہوتا رہا اور اس کے بعد آکھ مچولی ہوتی رہی بجلی کی بجلی بھی بھاگ کے کان کھڑے ہوئے اور جب انٹرنل ریپورٹ آئی تب جا کر پتا چلا کہ لوگ کٹیا ماری کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ڈرون کے ذریعے جب سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئے تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ کیسے لوگ دیواروں کے سہارے گلیوں کے سہارے اپنے اے سی کا کنیکشن انہوں نے اس کٹیا کے کنیکشن سے کیا ہوا تھا اور اس وقت ہم ایک پاور کارپوریشن کے پاس موجود ہیں یہ وی وی آئی پی علاقہ ہے اور یہاں پر ابھی بھی بجلی کٹی ہوئی ہے اوور لوڈ کے چلتے لگاتار بجلی کٹ ہوتی ہو رہی ہے اور لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں لیکن ہم بجلی بھاگ کے ادھکاریوں سے بھی آپ کو روبرو کراتے ہیں اور بھیتر لے کر چلتے آپ کو دکھاتے کہ پاور کارپوریشن میں اس قدر حالات ہو گئے ہیں کہ لگاتار دشا نردیش آ رہے ہیں اور کٹیا ماری کے خلاف ابھیان کو لے کر ادھکاری لگاتار منتھن کر رہے ہیں بھیتر آپ کو لے کر چلتے ہیں اسٹیو سے بات کراتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے کٹیا ماری کے خلاف ابھیان چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے ابھی آپ کو اندر موجود تمام جو کرمچاری ہیں سٹاپ کے لوگ ہیں بات بیچار کر رہے ہیں ان سے باتشت کراتے ہیں ڈرون کے ذریعے لگاتار جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کس طرح کی تیاری ہے بجلو بھاگ کی ابھی اس طرح کی جب ہمارے یہاں کے سوچنے ہیں اچھا دھکاری ہو دھڑا جب اس پرکار کی جب آدیش کیا جائے گا تو ہم لوگ بلکل پوری مانداری پوری نشطہ کے ساتھ ہم لے اس پرکاروائی کریں گے بنارس کے کئی لاکھوں سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کٹیا ماری کے خلاف کٹیا ماری کے خلاف بنارس میں لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے اس کے لئے چیف آفیس سے پرتی دین ہمارے یہاں ویڈیوز ٹیم ہیں ان کے ساتھ کمبائنڈ ہم لوگ کے دورہ ویڈیوز ٹیم اگر اتنا ایکٹیو ہوتی تو شاید درون کا استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی ویشال اگوان کے ہمارے ساتھ لکنوں سے موجود ہیں ویشال درون کا استعمال کرنا پڑا ہائی ٹیک چیزوں کا آپ استعمال کرنے اچھی بات ہے لیکن درون کا استعمال بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ اتر پردیش میں بجلی چوری کس قدر ہو رہی تھی دیکھیں بھی کوئی نشیط طور پر اتر پر اتر پردیش کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت ایک فلم آئی تھی بہت پرانی کٹی آباج جو پوری طرح سے اس پوری کٹی آباجی پر ہی قندت تھی اور اس وقت بھی تمام طرح کے دعوے کیے گئے تھے ابھی حال میں ہی ایک نردیش جاری کیا گیا تھا کہ رات میں بھی فیلڈ میں جو عدکاری ہیں وہ جائیں گے ڈرون سے جو ہے نظر رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بی سی سکھی ہیں ان سے ملت لیا جائے گا جو بلنگ ایجنسیز کے جو کرمچاری ہیں ان سے ملت لیا جائے گا لیکن سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو اگر یہ قدم پہلے اٹھائے گئے ہوتے اور خاص طور سے یہ اب جب بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے تمام جگہوں پر بجلی کو لے گھماسان مچا ہوا ہے ایسے میں آپورتیت بازیت ہو رہی ہے ڈیمانڈ سپلائی میں ایک بڑا چینج جو ہے وہ دکھائی پڑا گیاب دکھائی پڑا ہے تو اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ کٹیا بازی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھئے تو اترپردیش میں جو ویدود اوبھوکتا ہیں ان کے سنیوجن کی جو جو پوری افدی ہے یا کہہ سکتے ہیں ان کی سنکھیا ہے اس میں ایک بڑا انتر ہے اور سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اترپردیش میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لگاتار بجلی کٹوٹی ہوتی ہے لیکن وہاں پر کٹیا بازیوں کی سنکھیا میں بھی کمی نہیں ہے تمام جو لوگ ہیں جو آؤٹر ایریاس ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے محلے ہیں جہاں پر دن کے جالے میں بھی اندر جانے میں بہت زیادہ چیزیں نہیں کلیئر ہو پاتی ہیں بہت چھوٹے پرانے پرانے مکان ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی جو اسیتیاں ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریزن سب سے بڑا یہی ہے کہ جو ایک خاصتہ حال حالت ہے خاص طور سے جو ایک جو پرائیمری فیسز میں جو قدم اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھائے جاتے ہیں اگر آپ ایک 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 جامپل کے طور پر دیکھئے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کنیکشن اپلائی کرنے کے لے کر ایک اپ آبیدن ہوا ہے لیکن وہاں پر آل ایڈی بجلی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پولز ہیں ان پر جو ہے پوری طرح سے کھمان ایڈا تھا جو پولز ہیں ان سے ہی جو ہے بجلی چوری کی آتی ہے آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ پورے پورے گاؤں میں اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی سمسیا ہے کہ جو ٹرانسفارمر پرانے لگائے گئے ہیں وہ ہی ابھی تک چل رہے ہیں بجلی سپلائی کو لے کر کے سمسیا تو ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ اب کٹیا بازوں کے خلاف جو آپریشن چلائے جا رہا ہے آپریشن کٹیا وہ بھی بے ادمیت پورے آفدیش وربا جی ہمارے ساتھ ودود بھگتا پرشد کی اردیکش موجود ہیں آفدیش وربا صاحب یہ جو ڈرون والا ایکشن ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ اسے کتنا سرائیں گے کیا کہیں گے اس پر اور بجلی چوری کتنی بڑی سمسیہ آئے وربا کے لیے دیکھیں جہاں تک سوال ہے کندن جی میں اس پرشت کر دینا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں لگ بگ پانچ ہزار کروڑ کی بجلی چوری ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی بجلی چوری چار ہزار ساڑھے چار ہزار کروڑ کی ہوتی تھی ابھی بگت دنوں بجلی در کی سنوائی ہوئی پورے پردیش پر ہم نے سبھی کمپنیوں میں الگ الگ آکڑے ان کو سوپے اور کہا اس پر سکت کاروائی کریے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی بجلی چوری پر جو کٹیا باجی پر اس سمیں جو جوڑ دے رہے گی کھالی کٹیا باجی کی وجہ سے ہی سپلائی بادیت ہے ایسا نہیں ہے یہ نشط طور پر جو غلط کام کر رہے ہیں ان پر کاروائی ہونا چاہیے ابھی کل کانپور میں ماننیہ اریا منتری آرکے سنگھ نے کہا کٹیا باجی کی وجہ سے کٹاؤتی ہو رہی یہ بھوکتاؤں کا مان کرنے کی بات ہے اور یہ سبھی بھوکتا کٹیا باجی نہیں ہے کوئی بھی جو آدر سو بھوکتا ہے وہ کٹیا باجی کا سمرتر نہیں کرتا تو ماننی آرکے سنگھ دوارہ دیا گیا بیان نندنی ہے اور انہیں معافی مانگنا چاہیے اب یہ چیز پسٹ کر دینا چاہتا ہوں جہاں تک سوال ہے کٹیا باجی کرنے والے لوگ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پردیش کے ارجیہ منتری نے سمکشہ کری انہوں نے خود کہا کہ کٹیا باجی کی خلاف جو ابھیان چلنا بجلی چوری پکڑنے کے بعد لوگ سیٹیلمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو نشط طور پر اگر بجلی چوری پر سکتی سے کاروائی ہو اور اس میں یہ سیٹیلمنٹ اور اس پرکار کی گنجائیس نہ ہو سمانتہ پر کاروائی ہو تو ساہد یہ استطیتی نہ ہے ایک بات اور میں اس پسٹ کر دینا چاہتا ہوں برت مان میں جب یہ ابھیان چل رہا نشط طور پر چاہے وہ ڈرون سے پکڑے چاہے جس سے پکڑے پکڑنا چاہیے لیکن اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے ایمانداری سے یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں جو پیسہ دے کر سیٹیلمنٹ کرتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو گریب بھوکتہ ہوتا ہے جن کی اوقات نہیں ہوتی ہے گلتی سے اگر انہوں نے چوری کیا تو انہیں ایف آئی آر کرتے ہیں تو سمانتہ پر کاروائی کریے بجلی چوری پر سکتا ایکسن کریے کوئی بھی بھوکتہ اس کا پچھدر نہیں ہے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی نہیں ہونا چاہیے میں بھوکتہ پر ساتھ ادھک چونے کے ناتے ان کی ہر کمپنی میں میں نے جا کے ان کو آنکڑے پیس کیے کہ اتنی چوری ہو رہی آپ کیا کر رہے ہو بجلی تھانے آپ کے کیا کر رہے ہیں اب اس کے بعد اگر خالی سبیرے سے سام تک آپ کی ٹیم بجلی چوری پکڑنے نکلے گی اور سیٹلمنٹ کے آدھار پر وہ کاروائی کرے گی تو دکت ہوگی ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ سکتی بھوکتہ نے ایک پورٹل جاری کیا کہ کوئی بھی بجلی چوری کی سوچنا دے سکتا ہے ان کے پاس لگوکت ساڑھے تین سو سوچنا روز جو پرابت ہو رہی ہے وہ ہمارے آدھر سو بھوکتہ ہی انہیں بتا رہے ہیں ہمارے آدھر سو بھوکتہ ہی انہیں بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا جو آدھر سو بھوکتہ وہ بجلی چوروں کے خلاف ہے تو ایسے میں جو اوٹ پٹانگ بیان باجی کی جا رہی ہے اس پر لوگوں کو گور کرنا چاہیے اور کل جو کارپور میں آرکے سنگھ صاحب ارجیہ منتری نے بیان دیا وہ نیندنیہ ہے ایسا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے کہ کول کٹیہ باجی کے وجہ سے بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے کٹیہ باجی کے وجہ سے سرس بجلی کٹوٹی نہیں ہو رہی ہے بھوکتہ پرشت کے دیکھ شاکدیش ورمان جی ہمارشت کریں